اللہم اکنی ولیک الہجد بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا عبائی فی غازہ سرات وفی کل سرات من ساتلہل والنہار ولیم وحفظم وقائد ونصرم ودلیل وعینہ عطا تسکنہو رضا قاطعا و تمتیاہو فیہاو طویلہ یا مقلب القلوب سبت قلوب لنا دین اتباہ کے دم المسلوم اللہم فلوی راما انت احلو ولا تفلوی راما نحنو احلو اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد بار الہ مجلس اعزاء قبل ونظر فرماء بار الہ واسطہ محمد اہل وعدہ بانی اصف اعزاء در رزق مال جان مختلات سے اعزاء فرماء بار الہ جتنے حاضرین مومنین ومومنات ان مالک مجلس حسین در صدقہ صدی شریح حجات مستجا فرماء بار الہ واسطہ محمد اہل بیدہ مالک بیمارن اسے حتی کاملہ آج راتا فرماء مالک ملک اللہ جو ہاتھ اس باگ سے فیضا میں اٹھیں ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا مالک ملک اللہ بھائی حسن سے لے کر جو جو مومنین ومومنات مالک سب دی شریح حجات مستجا فرماء مالک ملک اللہ واسطہ محمد اہل بیدہ چودہ سو سال گزر گئی گزر جانی مالک بکھا ویلا بکھا دن قرآن دی شہیوے سانے بار میں آقادی باد شہیوے مالک اللہ صدی حقیقی وارث حجت خدا قائم عالم محمد ظہور جل جل فرماء ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں اگر اچھی سلوات ہے ایک ڈھیلی جی سلوات پڑھو ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ امام رضا بادشاہ کا حرم یاد آجائے ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ آج اس روحانی مجلس کا صدق آپ کے میرے صغیرہ کبیرہ کو نام آف ہو جائیں محمد وعجل فرجال محمد نہایت حجب الہترام حجب القدر چاچا جان پورا سال بہت محبتہ بہت پیار میرا گلہ بہت ہی خراب ہے لیکن اتھے آنا واجب ہے حاضری لوانا واجب ہے مجلس ایزا داغاز چار لینہ تو کر لگا جتھے ٹھیک سے یہ ہوتے ٹھیک چار لینہ تو مجلس ایزا داغاز کر لگا کہ علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا سیدہ اینا حضران دی خیر کر خیر ہوئے جو علی صورت دکھانے سے کھنو سہے علی صورت دکھانے سے حسن بھائی علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا بشر رہتا جہالت میں جہالت میں ہی مر جاتا اوہ 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 میں ہوگی جہا خیر ہوئے مجلس اینا حضران دی خیر ہوئے جڑے حسن بھائی علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا بشر رہتا جہالت میں جہالت میں ہی مر جاتا علی نے چن لیا کعب قوامت کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا اوہ اوہ احسن کے جو حد تھاندی خیر ہو حد تھاندی خیر ہو سیدہ تو انہوں کی سیدہ محطہ جاتا پاک سیدہ سلامت لکھے علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا ہے رضوان چٹھا صاحب بشر رہتا جہالت میں جہالت میں ہی مر جاتا علی نے چن لیا کعب قوامت کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں چلو چار لیا نا تیرا رجب دے حوال لیا نا اور بڑھ دیا کہ روشن ہوا ہے کعبہ مولا کے نور سے روشن ہوا ہے کعبہ مولا کے نور سے ان کے پاؤں بلند ہیں موسیٰ کے دور سے فرصتوں سے بنا کے علی کی شکل خدا نے اپلے آپ کو دیکھا اپلے آپ کو دیکھا خدا نے اپنے آپ کو دیکھا رضوان جی دو لینہ کوئی ہفتہ پہلے پڑھی ہیں میرا دل ہے توڑی جھولی چپاؤ حسن بھائی مرزا دبیر صاحب بہت بڑے شاعر ایسے شاعر ہوئے جناد کلام جنات نے سنے انہا لائن لکھی کہ مل گئی ساری قینات یا علی کہنے کے بعد مل گئی ساری قینات یا علی کہنے کے بعد لیکن سوال صاحب خنو صاحب ہفتہ سوچ دے رہے مرزا صاحب اگلی لائن آن دی نہیں پہی کیونکہ شاعر ہونے ہیں نا انہوں ایک لائن اتھے آجا بے نا اتھے کوشش ہونے نہیں انہوں فٹا فٹ کمپلیٹ کریے پورا ایک ہفتہ سوچ دے رہے اگلی لائن ہی نہ ہوئے اس تو کے کیا لکھے مل گئی ساری قینات یا علی کہنے کے بعد مرزا دبیر صاحب نے میر انیس انہوں خط لکھیا آیا ہے ہے کہ ایک ہفتہ ہو گئے میں لائن لکھی مل گئی ساری قینات یا علی کہنے کے بعد مجتبہ بھائی میر انیس صاحب جواباً خط لکھیا کہ تُسی میرے کو تشریف لیاو یہ تے مختلف شورانو بلانے ہیں ازا حل سوچ لینے مرزا دبیر صاحب میر انیس صاحب دی دعوت تے انہا دے گھر چلے گئے مختلف شوران تشریف فرمائیں انہا کہا مرزا صاحب کیا لائن لکھی انہا کہا جی مل گئی ساری قینات یا علی کہنے کے بعد میر انیس صاحب فرمائے دس ہو جی ٹائم دیتا اٹھ گھنٹے چھ گھنٹے پانچ گھنٹے لکھ ہو گئے حسن بھائی سارا دن سوچ دے رہے اور گو کیا ہوئے چھٹا صاحب مل گئی ساری قینات یا علی کہنے کے بعد شام پہی میر انیس صاحب انہا کہا جیسی سارا دن سوچ دے رہے ہیں انہا کہا کوئی لائن ہی نہیں آرہی میر انیس صاحب مسکرائے انہا کہا مرزا صاحب کیا لکھے انہا توجہو انہا کہا لکھے مل گئی ساری قینات یا علی کہنے کے بعد چاچا جی بیجنل پھر میں اگلی لائن پڑھنا جیڑا میر انیس صاحب جواب دیتا ہے انہا کہا مرزا صاحب کیا لکھے میں انہا کہا میں لکھے مل گئی ساری قینات یا علی کہنے کے بعد میرنی سے فرمایا ہاں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے یا علی کہنے کے بعد امام زمانہ تو انہیں سلامت رکھیں ایک سلوات ایسی پڑھے جیسے ملائکہ سادات پر سلوات پڑھتے ہیں نہیں نہیں جتنا مجمع ہے سلوات یہ آواز ڈلی ہے باوازِ بلا سلوات اعوذ باللہ و احمد شیطا و اعون رجیم بسم اللہ رحمان رہیم اللہ 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 رب اللہ جمیر رحمان رہیم اللہ 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 وَسَلَامُ عَلَّىٰ اشرف الانبیاء ایوال مرسلی باوازِ بلد سلوہ میں جناب نو رجب سنا دینا راتی آفزاباد مجلس آئی میں کوشش کی تے اتھے جناب زینب سلام اللہ دے فضائل پڑھے اور مصحب ہی میں کسے غور رنگ چھ بی بی دا ہی پڑھے تے آج سولہ رجب ہے جشن پڑھنے نے دو جا کے میرا دل ہے اتھے رجب سنا دے شہداد علی اسکردہ قصیدہ سنجی بڑی پذیرائی ملی نو رجب تے اس قصیدے تے لفظ ہی ان دن جڑے بی بی دی خیرات ان دن تے میرا دل ہے شہداد علی اسکردہ قصیدہ جناب میں سنا ہوں لیکن ایسے میں نے نہیں پڑھنا چار لینے پڑھ کے چیک کروں گا کون کون باب الحوائج کا قصیدہ سننے کے مون میں بیٹھا ہے کہ کمسن ہے مگر پھر بھی ولی اپنے ولی ہے گلشنے زہرہ کی انمور کلی ہے ازگر عیسیٰ تو نہیں کہ گود میں بولے میدہ میں بولا ہے آخر یہ علی ہے خیر ہوئے جے خیر ہوئے جا فریسا ذرا مٹھا مٹھا شروع ہوئے پھر ایک دا موٹر وے تے آ جوانگا یہ تو حافظہ بعد تو خان کا ڈوگرہ ذرا مٹھا مٹھا ہی جائی دا اگو پھر موٹر وے ہے تو میں انہوں نے اتھو حافظہ بعد تو خان کا ڈوگرہ جان لگتا دی پھر صحیح تھلٹ رہے لگے مہینے سبھی محترم ہے مگر رجب کی بریہ کی صدا بن گیا مہینے سبھی محترم ہے مگر رجب کی بریہ کی صدا بن گیا قرآن نے کہا آیتوں کی قسم کہ اسغر ہی میری بکا بل گیا قرآن نے کہا آیتوں کی قسم کہ اسغر ہی میری بکا بل گیا مہینے سبھی مہینے سبھی چٹا سیب حسین علیہ السلام نے باب الحوائے جو نوہ ہتھا تے چایا پیشانی چمیت پتر نا جڑی گال کی تھی سناوا حسین علیہ السلام پتر دے پاس رہے کے جڑی گال کی تھی ہیں جو دوشے بے اوپے کا سوار ہے میرے لال تیرا وہ رہوار ہے کیڑا جیہا 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 اللہ اکبر خیر ہوئے جے خیر ہوئے جے تُس ہی جیو پتر دے پاس دیکھیں گڑے کال کی تھی آئیں جو دوشے بے اوپے کا سوار ہے میرے لال تیرا وہ رہوار ہے محمد سے میں وہ بنا جس طرح تُو مجھ سے ہی میری طرح بن گیا محمد سے میں ہوں بنا جس طرح تُو مجھ سے ہی میری طرح بن گیا حسین علیہ السلام پتر نو پیار کر رہے ہیں جنابِ سجاد بیکھ رہے ہیں امام زہین علیہ السلام فرمایا بابا ایک لحظہ میرے بھرانو میری اگوش رکھو حسن بھائی جڑی جنابِ سجاد نے بھران المتھا چم کے گال کی تھی سڑا ماں بھرہ آدھ باس رہے کے گڑے گال کی تھی ہیں میں کیوں نہ خدا کی عبادت کروں مجھے دیکھ تیری طلاوت کروں میں کیوں نہ خدا کی عبادت کروں مجھے دیکھ تیری طلاوت کروں تجھے دیکھنا بھی عبادت ہے کہ بچپن کا تو مرتضی بن گیا تجھے دیکھنا بھی عبادت ہے یوں کہ بچپن کا تو مرتضی بن گیا بشارہ جی شیر پڑھئی ہے باب الحوائج نے رضوان جی باب الحوائج نے باب الحوائج انہوں چاہ لیا سخی عباس نے جسے بندے سے رلایا میرا ہاں ڈکسی سخی عباس نے شہزاد علی اسکنو اغوچ رکھے پتر دی پہ شانی چھوکے گڑے گال کی تھی ہیں وفا کے علم کی تم ہی آنسے ہو شجاعت میں سارے ہی عباس ہو وفا کے علم کی تم ہی آنسے ہو شجاعت میں سارے ہی عباس ہو بینا دیکھ کے ہی فتح سب کریں یہ اسغر وہ شیر خدا بن گیا اللہ حکم خوش دیو جی میں لکھو رہی وفا کے علم کی تم ہی آنسے ہو شجاعت میں سارے ہی عباس ہو بینا دیکھ کے ہی فتح سب کریں یہ اسغر وہ شیر خدا بن گیا زوار صاحب قدیم دے ازادار و بشار جعفری من مولا دی قسمیں میرا پسندیدہ شیر ہے اور حسن جی چودہ دے حسین علیہ السلام دے ممبر تہاتھ ہے اس خلاف چاہتھ ہے بندہ شیعہ وے سیر لاوے ان چچنا نہیں میرا پورا نورہ جب دا جشن ایک پاس ہے میرا شیر ایک پاس ہے باب الحواہ جنہوں جناب زینب نے چاہ لیا آئے 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 جنہی بی بی پتر نکال کی تھی سوڑا ماں خدا نے علی سے بنایا علی ہاں میں صدکے جاؤں میں صدکے جاؤں خدا نے علی سے بنایا علی ردا میں چھپا وہ تو ایسے لگے خلافوں میں سے مرٹا قرآن بن گیا سارے بولو سارے بولو ردا میں چھپا وہ تو ایسے لگے خلافوں میں سے قرآن بن گیا جی جی بھائی سمجھ نہیں آرہی کہ اب پہنچ گیا آپ سا بھائی چلتے ہیں پھر موٹر ویڈ لائے جاؤ دین تے بہار وے کھکے منکران دی ہار وے کھکے کعب جی شگاف ہو گیا ہی درے قرار وے کھکے دین تے بہار وے کھکے کعب جی شگاف ہو گیا ہی درے قرار وے کھکے دین تے بہار وے کھکے زوار صاحب شیر سننا زوم ہے نہیں ہے زوان جی شیر سننا حسن بھائی اللہ اکبر حج دے وچوی موزی سڑ دے لے حج دے وچوی موزی سڑ دے لے ٹوٹی اک دیوار وے کھکے دین تے بہار وے کھکے شیر سننا خنو صاحب آخری درجہ تھی نبوت نے پہلے درجہ تھی مامت ان حتہ تے چھا دیا جس مدے سے رہا ہے میرا ہاں ڈک سی حسن جی رسول خدا بھیرا دی پیشانی چمکے جیڑی علی بادشاہ نگل کی تھی سننا وہاں سبل میرا کلمہ پڑھ لائے سبل میرا کلمہ پڑھ لائے ہو تیری زلفکار وے کھکے ہاتھ اٹھاؤ دین تے بہار وے کھکے کچھ بندیاں پچھلے ہیں سیر لائے اے ان میں کال کر لگا جے مولا تے من کرنا تسی سیر لائے پھر تسی جانو تے مولا جانے دشملے علی پچھان لو دشملے علی پچھان لو اچھ شلوار وے کھکے ہاتھ اٹھاؤ دین تے بہار وے کھکے سبل میرا کلمہ پڑھ لائے ہو تیری زلفکار وے کھکے دین تے بہار وے کھکے تونوں کے جگہ نہیں مل دی کہا جو پھر کھلوتے چنگیں نہیں لگتے ہزی ہزی کرار دے منہ نہ لیں فرار دے منہ نہ لیں نہیں اے شیر تیری جھولی چپان لگا میں پڑھنا نہیں سی نام ایک ڈیریل وے کھکے پڑھ دا پہا ہی تھو وے کھکے پڑھ دا پہا جو بات یہاں سے نکلتی ہے سر رکھتی ہے اے تیری نظری نال لائے جمی سر اٹھاؤ حلالی دل چی واسدہ میرا اے علی ہو ماں وادہ کردار وے کھکے ہاتھ اٹھاؤ بولو بولو لیلو آلک کھلند مونکران دیہار وے کھکے اللہ اکبر آجے ایک میرا یار بھی بیٹھا ہے بچپندہ صدقے جاوان شیر پڑھنا کا اور میرا پورا مجھتبازی پوری نظم ایک پاس ہے میرا شیر ایک پاس ہے جیڑا منوں بساتے خود بڑا ہی چنگا لگتا ہے سر اٹھاؤ موتیاں پہ سولی چڑ گئی موتیاں پہ سولی چڑ گئی می سمیتا مار وے کھکے ہیدرِ قرار وے کھکے کعب جی شگاف ہو گئے ہیدرِ قرار وے کھکے کا طبیعت لگی جناب دی لگی طبیعت جی جی تو اس تو آڈے سوانا لے اڈا سونا سونا آجے کا سیدھا انہیں انہاں پڑھی ہے کہ ایک کلے ہور پڑھ لئی کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے اے تیری نظر چار لائنہ کر لگا میں عظمتِ جنابِ فاطبہ بنتِ ست پڑھ لگا کہ دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا صدرہ کی سلطنت کو سہن میں بچھا لیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے رہے اپنے چہرے پہ پردہ گرانے یہاں سلامت نے جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لئے اٹھا ہے کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے بسم اللہ تو آڈی ساڈی سب دی پسندیدہ شخصیت جناب خان سردار وسیم عباس بلوچ بھائی تشریف لے بس ایند آنہ ہی میرا جانا ہے بھائی جنابِ فاطبہ بنتی صد پاک کا قصیدہ پڑھا کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدای ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے اے پنتِ اصد تو نے توہید دکھائی ہے این اللہ کہوں اسے کو وجہ اللہ کہوں اسے کو تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اٹھائی ہے صدقے جاؤں تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اٹھائی ہے شیر پڑھئے پھر عصیم بھائی آیت الکرسی سے لفظ لیا ہے ولا نوم اس کا مطلب کیا ہے نا نیندانا نا اونگانا یہ صدق کس کی ہے اللہ حرب العزت بی بی پتر نوچا کے لوری نے بنا شروع کی تھی بی بی علی باد شاہدے پاسڑے کے گھڑے کال کی تھی آئی میرے لگتے ہیں جی گھر اب سو بھیجا بڑی دور سویرہ ہے ولا نوم سا بچپے میں ہی افرسان بلے ہیں یوں بیت اللہ میں آیا ہے اور اس پہ خضب وہ شکری بھی تھوڑا ہے آخوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے خالق کا کرنج تلائدہ وہ شکری بھی تھوڑا ہے آخوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے حسین بھائی ماں بیٹے کی محبت بتانے لگا علی بادشاہ اور جناب فاطبہ بنت سہدی محبت اصلا لگا سہناللہ ہوئے زبان حلا کے تعید کرے بی بی علی بادشاہ دے پاسے غور نہ لکھے متھا چوم کے جڑی گل کی تھی جی چاہے تجھے دیکھوں 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 اور وقت یہ تھام جائے این اللہ سے لینوں نے میری نیند چھرائی ہے اللہ اکبر این اللہ سے لینوں نے کوئی بھی نہ بولے میرا ویر بول پہوے میرے شہر پڑھن دا مقصد آل ہو جانے گاش میرے پار ہوندے میں پرواز ہو کے اسمہ تے جناب فاطبہ بنت سہد دا شہر پڑھن دا حسن جی جس بندے سہر حلایا بی بی جانے تے بندہ جانے سہر اٹھاؤ اسمہ تے جناب فاطبہ بنت سہد پاک پڑھنیا آہ خوش تاہارت میں تیری یہ کیسے ولی آیا واجب ہوئے سجدے ادھے جسے جا پہ علی آیا اے تو ساؤنڈ نہیں مند کیتا میرے پار کٹے نہیں تو صدقے جاوہ شہر دوبارہ پڑھئیے دوبارہ پڑھئیے اللہ اکبر عزمتے جناب فاطبہ بنت سہد پاک پڑھنیا آہ خوش تاہارت میں تیری یہ کیسے ولی آیا واجب ہوئے سجدے ادھے جس جا پہ علی آیا احرام جو باندے ہیں تاواف جو جاری ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بس مو دکھلائی ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بس مو دکھلائی ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بس مو دکھلائی ہے آخری قصیدہ آجدیس مجلسہ یہ حج تیرے بیٹے کی بس مو دکھلائی ہے کسیدہ چاچے رہنی فرمیش دے نہ کسے سننی دا کی دا نہ کسے شیعہ دا کی دا ایک ہندو دا کی دا ایک ہندو دا کی دا دیوی روپ کماری کیا کھلائی ہے توجہ ہے سنوان بس یا حسین بس یا حسین کافر ویکن 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 اور صدا آئے کبھے ہندو ناری اور روپ کماری میرے لئے میرا دے بتا ہے باسیہ حسین باسیہ حسین باسیم بھائی دیوی روپ کماری کو ایک شخص آیا انہیں کہا روپ کماری تو جو دن رات حسین حسین کرتی رہتی ہے تو تم اس کے نانا محمد مصفاق کا کلمہ پڑھ لو کلمہ ظلام آیا ہے روپ کماری و شخص دے پاسے دیکھے گھڑی گال کی تھی آئی ہلا ہلا دی جو تقدیر مولا ہلا ہلا دی جو تقدیر مولا میرا کلمہ شبیر مولا صدقے جاؤں صدقے جاؤں صدقے جاؤں اس میں حوش تو بھائیں پتر فرنٹ میں لے آئے تمہیں بہار اللہ تو تم سوچیں جو پہیں کہ جو میں بہتا نہیں کی صدقے جاؤں سر اٹھاؤ حلالی دیوی روپ کماری شخص دے پاسے دیکھے گھڑی گال کی تھی آئی ہلا 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 دی جو تقدیر مولا ہلا 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 دی جو تقدیر مولا میرا او کلمہ شبیر مولا میرا او کلمہ شبیر مولا نبیات کلمہ جو ہویا لازم او کلمہ ملائے پڑھا لمبیا خدا نے کہا ہے کہ میری بکا ہے باسیہ حسین سب کے جاؤں باسیہ حسین باسیہ حسین بولتے صحیح باسیہ حسین باسیہ حسین چلو ایک شعر ہور پڑھ دیا ہے شعر تیری نظری باسیہ حسین انہیں کہے دیوی روپ کماری تمہیں پتہ ہے جس محمد مصفاہ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں وہ اللہ اور بلعزت کے نبیوں کے سردار نبی ہیں بسیہ حسین باسیہ حسین باسیہ دیوی روپ کماری حت بن کیا نہیں کوئی شک نہیں وہ اللہ اور بلعزت کے پیارے نبی ہیں وہ اللہ اور بلعزت کے نبیوں کے سردار نبی ہیں لیکن میرا کیدہ کیا ہے اکبر دابا باویت نور خدا ہے میرا قیدہ کیا ہے میرا قیدہ کیا ہے اکبر دا بابا بی تینور خدا ہے خوبہ خوب سارا او مصطفیٰ ہے خوبہ خوب سارا او مصطفیٰ ہے اللہ اللہ آدھا اوہ آدھے آسے راہے اللہ نو دل پر سونا پہ گا حیدر صدر جلدہ پہ آئے باسیہ حسین باسیہ حسین باسیہ حسین بھین آئیے بہراد علاج تھے زیادہ مصائب نہیں پڑھا اچھا چلو اس راہ دنے پونے ڈو سال دے بعد بی بی آئیے اپنی نان کی جاگیر چھو بی بی رو کہند یہ سجاد منودہ سے کیڑا شہر ہے تسیہائے کی تھی توڑی نسل آباد رہے الحمدللہ رب العالمین یہ حقیقت دارون ہے یہ عقیدت دارون ہے سجاد کےڑا شہرے آگا نسیم صاحب کو وسیم بھائی کیسے پوچھا کہ بی بی دیت اتنے رشتیاں نے شہر نہ پھر سیدہ کیوں پوچھے سجاد کےڑا شہرے مالک درجات بلند کرے آگا نسیم صاحب دے انہاں فرمایا ہے بی بی یہ سواز سے پوچھے فقط ہائے کر دیں بی بی یہ سواز سے پوچھے سجاد کےڑا شہرے کیونکہ بی بی مدینہ ہی پہلی وار باہروں ڈٹھا ہائے جیسے ہائے کی تھی تیری نسل آباد رہے بی بی نانے دی کبرتے اٹھ بھائے بی بی اٹھ تو لتھی نانے دی کبرتے بہ گئے بی بی مامی سجاد میں آکھے تو پوچھے میں شہر دھکوں پوچھے مقتل دے لابزن بی بی آدی تیرے پیو دیں کاتلان جگائے مالک زندگی در آدھ فرمائے میرے بھائی وسیم دے انہاں کیا بی بی یہ سواز سے پوچھے سجاد اکیڑا شہرے جناب سجاد پوچھے اماں تو سجاد کیوں پوچھے کہ سجاد اکیڑا شہرے بی بی فرمایا سجاد تیرے پیو دے کاتلان جگائے ہی اتنا ہے کہ میری دید مک گئی ہائی نسل کے جواز جس ہائی کیتی ہے اللہ اور کلام آواز تاثیر سیدہ پیدا تیرے بی بی نانے دی کبرتے بہ گئی نانے دی کبرتے بی بی مو رکھے بی بی جڑی پہلے نانے نگل کی تھی سناوا تیرے دین دی خاتر کربل وچ سنی رونا لی شکل بنا بھوے شیعہ تے واجب ہے ہائے نا رونا ہے تیرے دین دی خاتر کربل وچ میں پورکا ویکھے لٹا چھ ڈے آتے دین دی خاتر کربل وچ میں پورکا ویکھے لٹا چھ ڈے آجے جان تو پیارا ہا نالا او بیری حسین مرا چھ ڈے آ صدقہ 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 جس ہائے کی تھی تیری نسل آباد میں نو یاد ہے بھائی وسیم عباس جگ تو وکھرا پیارے میں ہری پور ہزارہ پڑھ دا پیا اے ہی نوہا تو ساجے میں حکم کیتا ہے وسیم بھائی کھلو کے اوہ شیر پڑھیا اوہ شیر میں اتن نقش ہو گیا نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا نبی قبر سے باہر آئے کہ میرا حسین اللہ حکم آیا تیرے دین دکھاتے کر بلوچ میں برکاوے کھے لٹا چھ ڈے آ جیڑا جان تو پیارا ہاں نانا اوہ ویری حسین مرا چھ ڈے آ اللہ حکم برکبر جواز ای میری دھی زینب کی میں گزری ای نانے دی کبر نہ بھائی جان سینب زینب علی علی پڑ گئی ای بی بی رو رو کے ادھی نانا کی میں دزا میرا وے کھ کھلے جا میں نانا خود وے کھئے پریچھئے کی بھائی دی جیڑا معلومہ لئی سان لئی سنگی دا میں لاشی ڈٹھیوں سے اسے گھر دی میں جالے دیا بلے دیا خیمے آوچ کبرہ دا دا جیڑا چھ ڈے آ جیڑا 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 بی بی رو رو کیا نانا کی میں دزا میرا وے کھ گلے جا میں نانا خود وے کھئے پریچھئے کی بھائی دی جیڑا معلومہ لئی سان لئی سنگی دا میں لاشی ڈٹھیوں سے اسے گھر دی اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ جی کرا واتا کھا بی بی رو رو کیا دی نانا کی وے دزا میرا وے کھ گلے جا میں نانا خود وے کھئے حسین بھائی رسولِ خدا دھی دے مہین سنے آئے حسین بھائی رسولِ خدا کبر جو بہر آئے جنابِ زینب دے ہتھا نظر پائی فقط ہائے کر دیں رسولِ خدا فرمایا دھی زینب تیرے تی ہاتھ زخمین ہتھا دا نام ہے بی بی سر تو چادل ہائی آئی بی بی رو رو کیا نانا کی وے دزا اس جان کے نیزہ سنے نانا تیری دھی دے سری وچ مہارے آئے مہ کر کے نجاف دل گرینو بابا گئی بارے پکا جی 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 اللہ اکو اللہ کرونا سیدہ قبول کر بڑی روحانیت بڑی روحانیت چاچا جی اکوینل کرا وسیم بھائی بی بی دے مور شدہ دا کرو میرے بھی رو اجازت دو اکوینل کرا موک گئی ہے مجلسہ میرے یہ سویل دے جناب زینب آلیہ فرمایا نانا تیری دھی کا نا دی مظلوم آئی جس بندے دیں مشکل تر ہی دعا ماں قبول نہیں ہونی فقط ہائے کر کے پھن لائے لیکن تیری دھی دھید ایک ایسا ظلم ہویا ہے کہ تیری دھید تیری دھی دھی وعد گئی ہے اللہ حکم میں نے میری دھی میں دس او کڑا ظلم ہویا ہے بی بی ایک لمحہ remake جاؤ ایک لمحہ بèg جاؤ میری دھی میں نڈس اکڑا ظلم ہویا ہے تو بی بی رو رو یا تیری دھی مظلوم آ مہ رو ماں گئی ہائی دربار صحابی دے تو میرا حسنا ویکھنا نا میں بولیا نال شراب دو جلائی کو مڈورا کلام مجلس اعظا ہے جس میں ملک بہن کے نام آلی مذاکر ذکر محمد و آلی محمد بیانت رومائیں گے جن میں جناب سعید مشتاق سنشاہ صاحب سعید علی حسن کمی سعید اقبال حسن شاہ صاحب سعید محمد حسن شاہ صاحب ان کے علاوہ قاضی وسیم صدرہ خانہ وال آجیناتر باسنو تک سردار خان وصیب اللہ باسن بلوش صاحب علی دیداد بھوک کراؤں بھی کافی سے